اسلام کی ویور امیر کارتنگ سب خیرے سے ہوں گے اکثر استازہ اکرام سے آپ بات کرتے سنو ہوگا کہ کبوتروں کے پر جو ہیں ملہم ہونے چاہیے ان میں تیل بھی بات استازہ بات کرتے ہیں لیکن ایسے کوئی بات نہیں ہوتی میری ملہمت کی بات ہوتی ہے وہ چیز آتی ہے یہ السی ہے اب السی جو ہے یہ فی کبوتر جو ہے آپ نےнюی من لیکن ہفتے میں ایک دفعہ ہو جا آپ نے دینی ہے میں چٹکی آپ دیکھ رہے گا میں نے چٹکی بھر لی ہے اس سے زیادہ کبوتر کو آپ نے نہیں دینی ایک چٹکی آپ صرف فی کبوتر کو ہفتے میں ایک دفعہ دیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے کبوتر اندر سے ترے ایک خوش ہو کہ کبوتر کبھی بھی گرمی میں آپ کے نہیں گرے گے اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو اس کا جو آجنی پن ہوتا ہے وہ کبوتر آپ کا بارش میں بھی اڑے گا کبوتر کے پر گلے ہو کے گرے گا نہیں اس کے یہ فائدہ ہے اسے آپ نے دانے کے ساتھ نہیں دینا دانے سے پہلے آپ نے یعنی صبح ناشتے میں آپ اسے ایک چھٹکی سی کبوتر کا ساپ سے جتنے کبوتر آپ دیں آپ کے کبوتر ماشاءاللہ بڑے کیندر رنگ کے خوش نہیں ہوں گے اور اکثر ہوتا ہے یہ کبوتر اڑ کے آتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کبوتر بیٹ روک گیا ہے پیچھا وہ ابھی مسئلہ نہیں ہوگا یہ آنٹروں بھی آنٹر سے تر رکھتی ہے امید کتے ہیں ویڈیو کو پسند ہے کیونکہ سے سسکرائب اور لائک کیجئے گا جزاک اللہ